اللہ تبارک و تعالی نے بعض چیزوں کو، بعض دنوں کو، بعض وقتوں کو، بعض مہینوں کو اپنی رحمت سے فضیلت عطا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی کے ان مخصوص دنوں کو فضیلت عطا کرنے میں ہم گناہگاروں کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہے جب کچھ چیزیں فضیلت معاب ہو جاتی ہیں ان کی عظمت بڑھ جاتی ہے تو اللہ کے بندوں کو کم وقت میں زیادہ نفع کمانے کا موقع نصیب آتا ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالی نے بہت ساری ایسی چیزیں اپنی رحمت سے دی ہیں کہ جن میں عمل تھوڑا ہے عجر زیادہ ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان تھوڑے وقت میں تھوڑے ٹائم میں تھوڑی مصروفیت میں اپنے رب کریم کے بارگاہ سے زیادہ عجر کا مستق ہو جاتا ہے انہی مقدس معتبر مانا خیز ایام میں ایک بڑی فضیلت زیادہ عظمت والا مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے قرآن مجید نے سراحت کے ساتھ اس ماہ مقدس کا نام لیا ہے کیا معنی ہے یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کا میرے رب کریم نے نام لیا ہے اللہ نے نام لیا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن فرمایا رمضان کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے اس ماہ نور ماہ سرور کا نام نامی اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شابان المعظم کا آخری دن تھا اگلے دن رمضان شروع ہونے والا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں رمضان کی فضیلت پر خطبہ ارشاد فرما آپ اس بات کو غور سے سمجھئے کہ ایسا مہمان جس کے آنے سے پہلے اس کی فضیلت بیان کی جاری ہے اور فضیلت کو ان بیان کر رہا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی عنہ یہ صرف ہمارے دلوں کے اندر امت کے دلوں کے اندر اس ماہ مقدس کی فضیلت کو اور اس کی عظمت کو بٹھانے کے لیے کہ پوری طرح تم اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں ایک بات بٹھاؤ کہ ایک عظمتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے عظمتوں والا حضور نے ایک دن قبل اس کی فضیلت بیان ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی اہمیت کو لیتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی روٹین ورک ہے یعنی نارمل ہی ہر سال رمضان شریف آتا ہے اپنے وقت کے حساب سے چاند بدلتا ہے اور اپنے وقت پر رمضان شریف آ جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب روٹین کا ایک معاملہ ہے ایک روٹین کی چیز ہے لیکن اگر آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں گے کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے یعنی ابھی ایک دن بعد آنا ہے رمضان کو اور آنے سے پہلے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے ہمیں بقاعدہ بلا کے خطبہ دے کے رمضان کی عظمت مارے دلوں میں مٹھا یعنی فکری طور پر اور ذہنی طور پر امت کو تیار کیا فرمایا تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ افگن ہونے والا ہے جو مبارک ہے تمہارے لیے باعث برکت ہے تمہارے لیے تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرو کہ ایک ماہ نور تمہارے قریب آ رہا ہے جو رمضان اسلامی عبادات جتنی بھی ہیں وہ مخصوص پوجہ پاٹ نہیں اسلامی عبادات میں سے کوئی عبادت بھی ایسی نہیں جس کا مقصد یہ ہو کہ آپ نے اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت تک فلا عمل کرنا ہے جتنی بھی عبادات ہیں اسلامی وہ اپنے دامن میں کوئی نتیجہ رکھتی ہیں کوئی ریزلٹ رکھتی ہیں اس کے سمرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں انسان کو تذکیہ نصیب ہوتا ہے اس کے باطن کو صفائی نصیب ہوتی ہے اسے خیر کرنے کا موقع ملتا ہے تربیت کے بہت سارے مواقع اس میں پائے جاتے ہیں بہت سارے اسرار و رموز کے ساتھ اسلامی عبادات ہیں یہ جو رمضان المبارک ہے نا یہ جو روزہ ہے یہ روزہ اپنے دامن کے اندر تربیت رکھتا ہے تربیت یا ایوہ اللہزین آمنو کتب علیکم السیامو کما کتب عللہ لذین من قبلكم لال لکم تتکون اہل ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو روزہ تمہیں پریزگار بنائے گا تمہارے اندر سے جو نفسانی چیزیں ہوں گی انہیں نکالے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تمہارے دل کا رجحان ہوگا تمہاری روح کا رجحان ہوگا تمہیں تذکیہ دے گا روزہ انسان کی تربیت کرتا ہے انسان کو روزہ ذنی طور پر تیار کرتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق کھانا ہے اللہ کے حکم کے مطابق پینا ہے سب سے بڑا مسئلہ اس دور کا رزق کے حلال کا حصول ہے اور حرام سے اجتناب ہے تو روزہ ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے کہ ہم وہی کھائیں گے اور اسی وقت کھائیں گے جو کھانے کا ہمیں ہمارے رب نے حکم ارشاد فرمایا ہے اور جسے اللہ رسول منع کر دیں گے جتنی مرضی چمک دمک اپنے دامن میں رکھیں جتنی مرضی لیکن ہم وہی لیں گے جو ہمارے لئے جائز ہے آپ غور فرمائیے روزہ لال لکم تتکون روزہ تمہیں پریزگار کرتا ہے بہت سارے لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ عادتیں نہیں بدلی جاتی ہیں کوشش کرتا ہوں لیکن میری عادت نہیں تبدیل ہوتی میں آپ کو ایک رائے دینے لگا ہوں مشفرہ دینے لگا ہوں میں آپ سے یہ ارز کرنے لگا ہوں کہ موقع آیا ہے رمضان شریف کا رمضان میں بندہ روٹین میں اپنی عادتیں بدلتا ہے کسی کو سویرے سات بجے کھانے کی عادت ہے کسی کو نو بجے کھانے کی عادت ہے کوئی صبح ناشتہ نہیں کرتا دوپیر میں ہی کھاتا ہے لیکن ممزان آیا تو عادت بدل گئی سات بجے والا بھی نہیں کھا رہا نو بجے والا بھی نہیں کھا رہا دوپیر والا بھی نہیں کھا رہا سارے سیری میں کھا رہے ہیں عادت بدل گئی بالکل طبیعت بدل گئی روٹین چینج ہو گئی کوئی اٹھ رہا تھا صبح فجر میں اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو کچھ ایسے بھی تھے جو نو دس بجے اٹھ رہے تھے کچھ رمضان آیا تو بدل گئی سارے سیری میں اٹھ رہے ہیں تحجد کے وقت صاحب کی آنکھ کھول رہی ہے بالکل روٹین بدل گئی حالات بدل گئے معاملات تبدیل ہو گئے اوقات تبدیل ہو گئے دفاتر کے ٹائم تبدیل ہوئے سکولوں کے نظام تبدیل ہوئے مدارس کے اوقات تبدیل ہوئے ہر چیز کے اندر تبدیلی آئی مانا کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے کہ عادتیں بدلی جا سکتے ہیں اپنے آپ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے لائف سٹائل کو چینج کیا جا سکتا ہے یہ موقع آیا ہے ایک مہینہ ہے پورا دو تین دن چار دن آپ کی روٹین بگڑ جائے نا سونے کی یعنی روٹین سے ہٹ کے آپ سونا جاگنا شروع کر دیں تو پھر وہی روٹین بن جاتی ہے پھر اسی ترتیب سے انسان سارے کام کرتا ہے تو رمضان میں روٹین چینج ہوگی سارے تحجد میں اور سہری میں اٹھیں گے تو اللہ کرے نا یہ روٹین قائم رہے رمضان میں تو اٹھتے تحری کرنے کے لئے تو اللہ کرے روٹین بن جائے اور سارا سال اٹھیں تحجد کی نماز ادا کرنے کے لئے اللہ کرے روٹین بن جائے چیزیں تبدیل ہو جائیں وہ لوگ جن کو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ دعائی بھی کھانی ہے اور پریز بھی کرنا ہے تو وہ کہہ رہے تھے دعائی کھانا تو آسان ہے پریز کرنا مشکل ہے تو بدلن لگی ہے نا روٹین آگے ہے نا رمضان پریز کا ٹائم شروع ہو گیا لہذا بہترین فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان میں پریز ہوگی ڈائیٹ پلانٹ بلکل بنایا جا سکتا ہے اس میں چیزوں کو بلکل مرتب کیا جا سکتا ہے تو رمضان شریف کے آنے سے پہلے ذہنی طور پر اپنی آدات کی تبدیلی کا پروگرام بنائیں آدتیں بدل جایا کرتی ہیں رسول کریم دنیا میں آئے وَيُزَّكِّكُمْ حضور تذکیہ کرنے ہی تو آئے ہیں آدتیں بدلنے ہی تو تشریف لائے ہیں نبی پاک نے صفائی ستھرائی کر دی ساری ناپاک چیزوں کو نکال دیا تو روٹین دیکھیں کہ رمضان میں تقوی کے غصول کے لیے اپنی آدات کو تبدیل کرنا ہے اور اس کے لیے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں وہ جو کہتے ہیں بچے صویرے نہیں اٹھتے وہ روٹین بنا لیں یہ موقع آیا ہے ابھی سے ارادہ کر لیں کہ جناب ہم نے اس ترتیب سے اپنے گھر کو ماحول کو بچوں کو اس ترتیب سے ہم نے مرتب کرنا ہے چیزوں یہ آپ ارادہ کریں اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا رمضان المبارک کی جو خاص فضیلت ہے اس خاص فضیلت کو رمضان آنے سے پہلے ذہن میں بٹھا لیں اور رمضان المبارک پورے کا پورا اس ذوق سے گزارے کہ ذہن میں بات موجود ہو ذہن میں کہ دراصل رمضان کیا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم پر ایک عظیم المرتبت مہینہ سایہ فکرن ہو رہا ہے حضور فرماتے ہیں شہر مبارک فرمایا یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے یہ برکتیں لے کے آیا ہے یہ رحمتیں لے کے آیا ہے یہ اپنے ساتھ انعیات لے کے آیا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی قربِ الٰہی کی نیت سے رمضان میں نیکی کا طلبگار ہوگا فرمایا وہ اگر نفل نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے فرض کے برابر سواب عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا اللہ ستر فرضوں کے برابر عجر عطا کرے گا اپنے ذہن میں ایک بات بٹھائی جائے ذہن میں یہ بات بٹھائی جائے کہ یہ نہ برکت والا مہینہ ہے اس میں میرا سواب بڑا ضربوں کے ساتھ آگے بڑھے گا ایک زین بنایا جائے اور پھر سواب کٹھا کرنا شروع کر دیا جائے پھر وہ ترتیب بنا لی جائے کاروباری نہیں روحانی ترتیب کاروباری نہیں یعنی نئے سے نئے اسٹال نہ تیار کیے جائیں مہنگائی کیسے کرنی ہے اور کس طرح کر کے کن چیزوں کی آج کل مانگ ہوگی کس ترتیب سے سودا پہلے ہی خریدنا ہے مہنگا کیسے کرنا ہے اللہ معاف کرے مسنوعی کلت کیسے پیدا کرنی ہے کمائی کیسے کرنی ہے رمضان کے اندر جناب لوگ ساری ترتیب لگا کے ساری میرے ایک دوست ہیں میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر بھی اپنی روٹین بدلتے ہیں اور میدے والی ساری دوانیاں بھی کٹھی کر لیتے ہیں کیونکہ رمضان آنے والا ہے یہ زیادہ لوگ استعمال کریں گے وہ محول نہ پیدا کریں کہ ہر چیز دنیا داری ہو جائے ہر چیز دنیا داری ہر چیز کو ایک نیا روب دے دیا جائے اور نیا سے نیا مال کمانے کا سلیکہ بنایا جائے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ رمضان تو اس لیے تھا نا کہ اس میں کم کھانا ہے تھوڑا کھانا ہے لیکن اگر بندہ کہے کہ میں نے صبح کا چونکہ کھایا نہیں لہذا اب شام کو اتنا کھانا ہے کہ ہفتے سے پہلے پہلے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے میں نے وہ سارا پوری کرنیا روٹین تو پھر وہ مقصد کو نہیں نہ سمجھا پھر اس نے اس خوبصورتی کو نہیں پایا جو خوبصورتی اس کو دین دینا چاہتا تھا ایک تو رمضان کی فضیلت کو سمجھنا ہے اور پھر جب ہم روزہ دار ہیں ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے خود اس مفہوم کو کھول کے بیان کیا فرمایا جس بندے نے جھوٹ نہیں چھوڑا گناہ نہیں چھوڑا گویا غیبت نہیں چھوڑی بدی نہیں چھوڑی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی تو کوئی ضرورت نہیں کیونکہ لَاَلْلَغُمْ تَتَّقُون تقویٰ اختیار کرنا تو روزے کا مقصد تھا اور اگر اس نے وہ بات کو سمجھا ہی نہیں استاد کے لیے صرف استاد ہو جانا ہی ضروری نہیں اس کو پھر اپنے منصب کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے کہ میں استاد ہوں والد کا صرف والد ہو جانا ہی کمال نہیں اس کو پھر اس منصب کے تقاؤں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اب میں ایک باپ ہوں اب میں روٹین میں وہ آزاد نہیں ہوں کہ جہاں میرا جی چاہے گا جاؤں گا جہاں میری طبیعت چاہے گی میں کھاؤں گا جہاں میرا دل کرے گا میں وہ کام کروں گا اب آپ سرپرست ہیں سربراہ ہیں انسان دیکھیں نا ایک شخص ہے وہ عالم ہے علم پڑھ لینا صرف کمال نہیں وہ اپنے منصب کو بھی تو سمجھے نا اس منصب کے وقار کو اس کے لحاظ کو بھی تو سمجھے نا ایک آدمی اگر عمر رسیدہ ہے بڑا ہے بزرگ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری بزرگی کی وجہ سے میرا اکرام کیا جائے تو اسے اپنے منصب کا بھی لحاظ کرنا پڑے گا وہ حضرت سعید ہی فرمایا کرتے تھے میں نے اٹھارہ اٹھارہ سال کے بزرگ دیکھے اور میں نے پچھتر پچھتر سال کے بچے دیکھے بزرگ کیا مطلب فرمانے لگے عمر ہو گئی لیکن اپنے منصب کا خیال نہ کیا آدات بچوں والی رہی اور فرماتے میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کو شروع وقت میں ہی اللہ والوں کی صحبت نصیب آئی تو وہ جو بزرگی ہے وہ پھر عمر کی وجہ سے نہیں ملی وہ اللہ نے علم اور عمل کی وجہ سے عطا فرما جئے تو اپنے منصب کا لحاظ کرنا کہ میرا یہ منصب ہے اسی طرح جب ہم نے روزہ رکھا ہوا ہوگا تو پھر ہم نے اس منصب کا بھی لحاظ کرنا کہ میں روزہ دار ہوں پھر خالی بھوکے پہ آسانی رہنا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 نے پتہ روزہ دار کی فضیلت کیا بیان فرمائی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علی وآلہ فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے روزہ میرے لیے اور فرمایا میں خود جزا دوں گا روزے کی اور حضور فرماتے روزہ ڈھال ہے جو شخص روزہ دار ہو وہ بہودگی سے فہوش گوئی سے اجتناب کرے اور اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے اگر کوئی شخص اسے گالی دے اگر کوئی شخص اسے جھگڑا کرنا چاہے تو پتہ کیا جواب دے اسے کہے بھئی میں روزہ دار ہوں میرے من سب کا تقاضی نہیں کہ میں تیرے ساتھ الجوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم فرمانے لگے اوخو اتنی بڑی بات حضور فرمانے لگے یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں کری معبوب فرمانے لگے مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ 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 جان ہے حضور فرماتے روزہ دار کے موں کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ وقت والی ہوگی اس کے موں سے جو خوشبو آتی ہے قیامت میں مشک پیچھ رہ جائے گا اور رب کی بارگاہ میں صرف روزہ دار کے موں سے اگر تیرے موں کی خوشبو رب کو اتنی پسند ہے تو تجھے بھی اپنے منصف کا خیال ہونے چاہے کہ میں روزہ رکھا ہوا ہے میں روزہ دار ہوں اور میرے نبی پاک علیہ السلام کے دو لفظ ہیں وہ صوفیاء ہیں اللہ کے نیک بندے جو ساری زندگی تڑپتے رہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظرانہ لباس مجاز میں کبھی مالک ایک دفعہ کبھی تیرا جلبہ ملے کبھی اے حقیقت منتظر نظرانہ لباس مجاز میں لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں اور جو ساری زندگی کہتے رہے کہ ہم تو عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو عارضوں میں کٹ گئے دو انتظار میں کہ دیکھو انہیں انام ملنے لگا جو اس کی راہ کے سوالی تھے جو اس کے رستے کے مسافر تھے جو اسے پانا چاہتے تھے جو اس کی دید کرنا چاہتے تھے جو اسے ملنا چاہتے میرے رسول پاک نے فرما روزہ دار کو دو خوشیاں ملیں گی ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ افتار کرتا ہے ایک فرمائے ایک خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا جب وہ اس سے ملے گا تو اس وقت روزہ دار کو خوشی ہوگی میرے دوستو خوشی تو جو ہوگی سو ہوگی لیکن یہ لفظی بڑے حسین نہیں کہ روزہ دار کی رب سے ملاقات ہوگی یہ ہی لفظ بڑے باکمال نہیں ایک روایت میں تو یہ ہے نا کہ روزہ میرے لئے ہے میں اس کی جزا دوں گا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور رب فرماتا ہے میں خود روزے کی جزا ہوں یعنی باقی نیکنیوں پر سواب ملے دن محمود غز نبی نے خزانوں کے دروازے کھول دی اور فرمایا بھئی میں نے آج ہر چیز کھول دی ہے جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہو جائے گی لوگ دوڑے کوئی سونے کی طرف کوئی چاندی کی طرف کوئی جائدادوں کی طرف کوئی خزانے کی ایاز بیٹھا ہے نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ غز نبی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے ذلف ایاز میں وہ لذتیں کہاں ایاز چھپ کر کے بیٹھا ہے پھر محمود نے ایاز کی طرف مخاطب کر کے کہا ایاز اٹھنا نہیں آج لوٹ سیل لگ جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اس ہی کی ایاز کہنے لگ بات پکی ہے تو محمود خوش تھے مڑ بڑا اچھا تھا بلکل پکی ہے تو ایاز اٹھے پیچھے سے جا کے نا تو محمود کے کندے پہ ہاتھ رکھ دیا محمود کے کندے پہ ہاتھ رکھ محمود تھوڑی دیر پہلے مسکراتے چیروں میں آنسو آگئے ایاز بھی روئے تو محمود بھی روئے کہا بادشاہ پکا رہنا وہ جن کو خزانے چاہیے تھے وہ دوڑ گئے مجھے تو تو چاہیے لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید انہو دید ترس گئے تیری تُو ملے گا تو پھر کہا محمود نے اس نے کہا میں وعدہ کر چکا تھا بس ٹھیک ہے باقیوں کے خزانے اور میں تیرا تیہ ہو گئی فرمایا باقی نیکیوں پر سواب ملے گا روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا اللہ کا قرب ملے گا دیکھو نا وہ خاص انسان کو قیفیت حاصل ہوتی ہے روزے میں رب کے ہونے کا یقین وہ جو صوفیاء کہتے نا مراقبہ کرو وہ نصیب ہوتا ہے یعنی کسی کو کیا پتہ ہے اس کا روزہ ہے کہ نہیں اکیلا ہے نا گھر میں فریزر بھرا ہوا ہے نہیں نہ کھاتا کیوں اسے پتہ ہے میرا رب میرے ساتھ ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے بس یہ تصور توحید پکا ہو جاتا ہے رمضان تو پھر اللہ تبارک وطالہ کی بھی خاص رحمت اور کوئی خاص ہی عزاز حضور فرماتے جنت کے کئی دروازے ہیں ایک بابو ریان ہے اس سے صرف روزہ دار گزریں گے آواز ہوگا روزے والے آ جاؤ وہ آ جائیں گے فرمائے اس خاص دروازے سے گزر جب گزر جائیں گے تو فرمائے بند کر دو بھئی اور کوئی نہیں گزرے گا جہاں دروازہ ہی مقصوص ہے ان کا عزاز ہی زیادہ زیادہ ہے تو میرے عزیز رمضان شریف کے اندر وہ من والے سے یہ بات یاد رکھ لیں کہ نبی پاک نے فرما جس نے ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ رمضان میں قیام کیا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ایک مقام پر نبی پاک نے بیان کیا یہ مشکات میں موجود ہے غضور فرماتے رمضان کہے گا یا اللہ میں اسے دن بھر کھانا کھانے سے بات رکھا اور تیری بارگاہ کے حکم کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھا اور قرآن کہے گا مالی کا رات میں نے اسے نین سے روکے رکھا کیا مطلب اس نے کھڑے ہو کے عبادت کی اگرچہ اس سے مراد شارعین حدیث نے تراوی بھی لیا ہے تحجد کی نماز بھی لیا لیکن میرے عزیز یہ خاص ربط ہے قرآن مجید کے ساتھ تراوی کا مسنون ہے رمضان کی راتوں میں قرآن مجید اور تراوی کا پڑھنا اگر تھوڑی سی طبیعت میں صرف تبدیلی پیدا کی جائے میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کہتے میرا وقت بڑا قیمتی ہے بڑی ساری جگوں پہ آپ بیٹھنا پڑتا بیٹھیں آپ دو گھنٹے بیٹھیں تین گھنٹے بیٹھیں میں نے دیکھا ہے لوگ جاتے کسی دفتر میں تو رات کوئی چلے جاتے اس علاقے میں کھڑے ہیں پاسپورٹ کے دفتر کھڑے ہیں شناکتی کار کے دفتر کھڑے ہیں کچھ ذہن تو بنائیں کہ میں نے رات کھڑے رہنا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرنے تراویی کو ذوق سے آپ اگر ارادہ کر لیں گے کوئی ایسا مشکل کام نہیں میری طور یہ ہے کہ پہلے تین چار دن ذرا جم کے ذہن بنائیں اور تھوڑا سا روٹین کو بدلنے کی کوشش نہ کریں جس امام صاحب کے پیچھے تراویش شروع کریں کوشش کریں ساری وہیں پڑھیں روٹین بدلنے سے بھی سستی آتی ایک دن یہاں گئے دو دن وہاں گئے تو یہ روٹین بدلنے سے بھی بازو کا سستی آتی ہے کوشش کریں ایک جگہ پہ قرآن شریف سننا شروع کریں اور پھر پورا قرآن مجید وہیں پہ سنیں اور تھوڑا ذہن بنائیں میں نے دیکھا ہے ہمارے استاذ صاحب اس طرح کیا کرتے تھے کہ بہت تھوڑا کھانا افتاری کے وقت تھوڑا اور ان سے کہا جاتا بزرگ آدمی اتنا کم کھانا کیسے نظام چلے گا تو فرماتے تھے میں ایک چپاتی اور آدھی چپاتی کھالوں گا لیکن تراوی کے بعد اب اگر زیادہ کھانا کھاؤں تو طبیعت میں سستی آئے گی میرے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے سادہ سا کھانے کے ساتھ افطاری کی جائے گی اور تراوی کے لیے اپنے آپ کو ذنی کہا ٹائم ملتا ہے سارا سال قرآن پڑھنے سننے کا یہ تو اللہ نے موقع عطا فرمایا تو تھوڑا سا اگر دلچسپ پیدا کی جائے بڑا بڑا سونا قرآن جید پڑھا جاتا مساجد میں بچے بڑی بڑی خوبصورتی سے تو اللہ کا شکر ہے جگہ جگہ پہ اور مساجد کے علاوہ بھی میں دیکھا ہے ہم سے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری فیکٹری میں رات کو بھی کام ہوتا ہے اتنے سارے ورکر ہیں تو بچہ کوئی مل جائے قرآن شیف سنائے فلانی جگہ بھی اتنے لوگ ہیں یہ جو سہری اور یہودی جو تھے وہ سہری نہیں کرتے تھے سہری کا نام و نشان نہیں تھا روزہ رکھتے سہری نہیں کرتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ و نے فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہی سہری کا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ و علیہ و نے فرمایا بات سننی آپ نے تو خوش ہو جانا ہے سہری کو معمول ہی نہ سمجھے سہری کرنا عبادت ہے آپ سمجھیں کہ میں روٹی کھا رہا ہوں یہ تو میرے سامنے دئی رکھا ہو ہے یہ تو سالن رکھا ہو ہے تو چھپاتیاں رکھیں ہیں سہری کھانا عبادت ہے آپ صبح اٹھے آپ کی تو روٹین ہی اور تھی تو سات بجے کھاتے تھے نو بجے کھاتے تھے یہ جو آپ صبح کھا رہے ہیں اٹھ کے سہری میں اپنی مرد سے تھوڑی کھا رہے ہیں یہ تو کسی کے کہنے سے کھا رہے ہیں یہ تو کسی کے بٹھائے بیٹھے یہ جو سہری کا بات کھولی ترگیب ترہیم میں حدیث ہے اللہ کرے یہ کبھی چسکہ لگ جائے یہ والا مسہ آ جائے تو پھر تو گھر میں دسترخان نہیں بچھا ہوا ہوگا پھر تو رنگی کوئی اور ہوگا حضور فرماتے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سہری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے کھائی روٹی جا رہی پکا ہوا کھانا ہے لیکن حضور فرماتے رب بھی رحمتیں فرما رہے اور اللہ کے حکم سے فرشتے بھی رحمتوں کا نزول کر رہے سہری کھانے والوں پر تو خوب توجہ سے زوق سے شوق سے اور پھر جو افطار کا معاملہ ہے حضور فرماتے ہیں جب روزہ کھولنے والا روزہ کھولتا ہے تو جو دعا مانگتا ہے رب قبول فرما لیتا یعنی افطار کا وقت ایسا ٹائم ہے جو دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے افطار کرنا بھی ہے کرانا بھی ہے مہنگائی ذرا اروج پہ چلی گئی میں بار بار کہتا ہوں مجھ سے لوگ دعا کے لئے مجھے کہتے کہتے اپنے کئی دکھ بتا دیتے تھوڑا سانہ افطاریاں مربانی فرمائیے سیاسی نہ کیجئے گا وہ جن سے مال لیتے ہیں وہ جن کو مال دیتے ہیں وہ جن سے ووٹ لینے ہیں وہ جن انہیں ووٹ لینے ہیں اس بنیاد پر سہر افطار کے بندبس نہ کریں رضا الہی کے لئے میرے معبو فرماتے جس نے رب کی رضا کے لئے کسی کو افطار کرایا جتنا ثواب اللہ روزہ رکھنے والے کو دے گا اتنا افطار کرانے والے کو بھی اتا کر اور ایک حدیث تو آپ پڑھیں گے تو جھوم جائیں گے سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے المجم القبیر میں موجود ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے حلال کھانے اور حلال پانی سے کسی کا روزہ افطار کرایا نا ذرا دیکھنا غریبوں کے گھروں کو جھانک نا ذرا اپنے عزیزوں میں ایک نظر حالوں کے بیٹھیں دیکھ لینا یہ نہ ہو کہ ایک بھائی کھل کے کھا رہا ہو اور دوسرے کے بچے منتظر ہوں کہ آج سہر افطار میں کیا کرنا ہے اپنے گلی ملے میں دیکھ لینا ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جنہوں نے فرمایا میں اسے مومن ہی نہیں نے فرمایا جس نے حلال پانی سے حلال روٹی سے کسی کا روزہ افطار کرایا تو فرمایا فرشتے اس بندے کے لیے رمضان کے دنوں میں رمضان کی گھڑیوں میں دعا کرتے ہیں اور جناب جبریل امین اس کے لیے شب قدر کی رات دعا کرتے جبریل شب قدر میں عبادت ہے اس عبادت کا خیال کرے پھر اعتقاف آئے گا رمضان کے آخری دس دنوں کا اعتقاف اسلام میں رہبانیت نہیں ہے لیکن کبھی کبھی سب سے کٹ کے اپنے رب کے ساتھ جڑ جانا کچھ رات کے عبادت یں کچھ تنہائی کے اذکار کچھ درود و سلام کا ذوق یہ ان ساری خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی اعتقاف بھی ہے اللہ کے پیارے رسول علیہ صلی و سلام ہمیشہ اعتقاف کرتے اور حضرت اعتاب بن ربار رضی اللہ تعالی انہوں کیسی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں فرماتے موتقف تو اس آدمی کی طرح ہے جیسے کسی بندے کو کسی کے ساتھ کوئی کام پڑ جائے نا تو وہ جا کے اس کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے کہ جب تک میرا کام ہوگا نہیں میں جاؤں گا نہیں فرماتے ہیں یہ اعتقاف والا بھی آ کے رب کریم کے گھر بیٹھ گیا ہے کہ جب تک تو معاف نہیں کرے گا میں جاؤں نہیں ہوئی اشارہ کر کے کہتے تھے زیدہ دیر نہیں ہوئی اس روزہ مبارک میں آرام فرما رسول رحمت علیہ السلام سے میں نے اپنے کانوں سے سنا اور جب یہ بات اشارت فرماتے تھے تو روتے بھی تھے فرماتے ہیں میں نے خود نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے ایک دن کا بھی اتقاف کرے گا نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقوں کی آڑ بنا دے گا اور فرمایا ان کی مسافت زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوگی تین خندقیں اتنی بڑی جن کی چڑھائی زمین آسمان سے بھی زیادہ ہوگی ایک دن اتقاف کر لے تو اللہ اس بندے کو دوزق سے اتنا دور فرما دے گا بہت سارے لوگ ہیں جن کو بڑا ٹائم ملتا ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے کبھی کسی سیاحتی مقام پر کبھی کسی سیاحتی مقام پر خرچہ بھی مل جاتا ہے کام بھی ہو جاتا ہے سارے سلسلی بن جاتے ہیں بڑی بڑی جگہوں پہ لوگ جا کے ٹائم گزارتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ دس دن اللہ کے گھر میں بھی گزارے جائیں علماء نے لکھا ہے کہ کوشش تو کریں ہر سال اتقاف ہو نہ ہو سکے تو چند چند سالوں کے بعد ہو جائے اور فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ تو اس سنت کو ضرور ادا کرنا چاہے کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو محروم رہ جائے زندگی میں ایک بار سئی پر اتقاف کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ ضرور کرے رمضان المبارک کے اندر آخر والوں کو بھی جگایا کرتے اور اپنے اہل خانہ کو تاقید فرماتے تھے کہ اٹھو اٹھو آگے بڑھو یہ آرام کرنے کے دن نہیں ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آخر دس دن زیادہ عبادت کے تھے شب قدر کی تلاش کے تھے وہ آخر دس دن سارے بازار میں گزر جاتے کپڑے سلوائے جا رہے ہیں کپڑے خریدے جا رہے ہیں جوتے خریدے جا رہے ہیں واپس کیے جا رہے ہیں دوبارہ لیے جا رہے ہیں سفر ہو رہا ہے آنا جانا ہو رہا ہے عیدیاں بٹ رہی ہیں تو یہ سارے کام جو آخری عشرے میں کرنے ہیں جو زیادہ عبادت کے دن تھے وہ سارے کام تو رمضان سے بھی پہلے کر لینے چاہیے کپڑے رمضان سے پہلے خریدے جائیں پہلے سلوائے جائیں جوتے پہلے لے جائیں ضرورت کے کام پہلے کر لیے جائیں جہاں آپ کو جو بانٹنا ہے وہ رمضان سے پہلے کریں وہ مفت کی اپنے دل کو مطمن کرنا کہ اب میرے پاس یہ بڑے میں خیر کا کام کرنے نکلا ہوا ہوں میں عیدی بانٹنے جا رہا یہ پہلے بانٹنے تھے یہ عجیب بات ہے کہ جو زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کا ٹائم تھا وہ سارا ہم نے ضائع کر دیا وہ ادھر ادھر بازاروں کی نظر ہو گیا میل ملاب کی نظر ہو گیا تو اگر چیزوں کو مرتب کیا جائے میں تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں زکاة کا حساب صدقات کا حساب صدقات فطر کا حساب جتنے بھی روٹین کے کام ہیں اس کو کوشش کریں رمضان شریف سے پہلے آپ ترتیب دیں آپ ان چیزوں کو پہلے سے مرتب کریں تاکہ وہ بہترین ہو جائیں ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جہاں نیت کرو تو عجر شروع ہو جاتا ہے آپ رمضان کی نیت سے جو آج خرج کریں گے اس کو اللہ تعالیٰ رمضان کے ثواب کے برابر ہی عجر عطا فرمائے گ لیکن ہم کچھ لوگ بڑا ایک سن لیا ہے آپ جب ضرورت محسوس کریں جب آپ سمجھیں کہ کسی کو ضرورت ہے ضرورت کے وقت کوئی چیز کام نہ آئی تو پھر کب جا کے کام آئی تو میری آپ سے یہ اپیل رہے گی کہ پہلے سے چیزوں کو مرتب کریں معاملات کو پہلے سے تیع کریں وہ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں جو وقت پر منصوبہ بندی کرتے جو چیزوں کو ٹائم پہ مرتب کرتے وہ ٹائم جو ہمارا بلکل اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ہے عبادات کا ہے اگر وہ سارا گاڑیوں کی نظر ہو جائے گا اصفار کی نظر ہو جائے گا تو ہم نے حاصل کیا کیا ایک بات آخر میں بڑے اپنے لباس کے کپڑوں کے اور وہ اخراج میں نے پچھلے جو میں بھی کہا تھا اسلام زبائش کی اجازت دیتا ہے نمائش کی اجازت نہیں دیتا نمائش والے کام اگر تھوڑے چھوڑ دیے جائیں کچھ بھی نہیں ہوتا میں تو شاید اگر میں سینکڑوں کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا لیکن عید کی نماز پڑی سو گئے اور بھی آپ کا فون بانتا جی میں سو رہا تھا جی تو بھئی وہ جو آپ نے دیڑھ مہینہ درزی کے پاس آنا جانا لگایا وہ کس مقصد کر رات کوئی پہن نا تو پرانا جوڑا پہن لیتے ایسی مسئیبت کیا بنی ہوئی تھی اتنے مہنگے کپڑے خریدے اتنا مہنگا جھوٹا لیا اور دن سارا سو کے گزار دیا ذاتی اخراجات کام کریں پتہ کیا ہے فرق بہت بڑھتا جا رہا ہے بہت بڑھتا جا رہا ہے یعنی ایک جگہ پہ چیزیں پڑی ہیں خراب ہو گئی ہیں کھانے کا ٹائم نہیں پیننے کا ٹائم نہیں اور ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں لوگ دوائی کو ترس رہے کندوم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی غریب کی فاقوں سے مر گئی اور کسی نے کہا تھا کہ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خود کوشی کر لی اللہ معاف فرم تو بہت ساری جگہ پر لوازمات زیدہ ہیں اخراجات زیدہ ہیں تکلفات زیدہ اس رمضان میں مہنگائی کا جو زور ہے حالات کی جو سنگینی ہے اور تھوڑا پیچھے جائیں تو غریب علاقوں میں جس قسم پرسی کے ساتھ لوگ اپنا وقت بٹا رہے ہیں اگر صرف امیر لوگ اپنے کچھ ذاتی اخراجات کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو بڑے سارے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے وہ خوشیاں بانٹنے کا ذریعہ بنیں گے اسباب اور ویسے بھی زندگی سادہ کریں آسان ہو جائے گی زمین پر چلیں آپ محسوس کریں